ہلو فرنس ویلکم ٹو میوٹیپ چینل اس ویڈیو میں بس آئی پیڈ سیمن ہے اس کا ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کیسے سوال کرنا ہے یہاں پہ ریڈی میں نے اسے فلیش کیا تھا اس میں ایرر شہ رہا تھا میں نے سوچا اس ویڈیو بنا دوں آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اچھا یہاں پہ میں اسے ایک دوبار پھر فلیش کر رہا ہوں اسے فلیش کرتا ہوں میں سمپلی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس موڈ میں نا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ساتھ ساتھ جو ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے نا اس کو آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جس میں ریڈ اور رائٹ جو سسٹم ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ایرر آئے گا نا اس فائل کو آپ نے یہاں سے جب ریڈ کرنا ہے تو اس سے آپ کو بتا چلتا ہے کہ آپ کا ایرر کس جگہ میں ہے کس لائن میں ہے کون سی لائن میں ہے ٹی سی لائن میں ہے سی پیو میں ہے میموریشپ میں ہے وہ کم فرم کر سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے ٹونٹی ون پرسنٹ کر لیا ہے یہاں پہ فلیش تو جیسے ہی یہ ابھی ٹونٹی تک جو ہے نا آپ کا جو ہے نا ریم ڈسک سے بوسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ سے ری سٹارڈ ہوتا ہوتا ہے یہاں پہ یہ لائن پہ سٹارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جیسے یہ لائن سٹارڈ ہوگی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ نینڈ فارمیر ہو رہا ٹھیک ہے اس میں نینڈ میں ابھی ڈیٹا جو ہے نا رائٹ ہونے لگا ہے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایرر آتا ہے اگر یہاں پہ ایرر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے نینڈ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نینڈ میں ڈیٹا جو ہے نا وہ آہ رائٹ ہوا رہا ہے اس جگہ پہ تو جیسے یہاں پہ یہ ایرر آئے گا یہاں پہ یہ نظر بھی آ رہا آپ لوگوں کا یہاں پہ نینڈ فارمیر جو ہے نا یہ اس پہ ڈیٹا رائٹ ہوا رہا ٹھیک ہے تو آگے جتنی بھی فائل ہیں یہ ساری ابھی 4048 تک جانا اس میں نینڈ میں ڈیٹا جانا وہ رائٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ایرر کون سا شو ہوتا ہے تو ہاں اس سے پہلے اگر آپ کا ایرر آتا ہے نا جو اس میں سی پیو کا ایرر ہوتا ہے وہ اس سے پہلے آ جاتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ اس نے ایرر فیشن کا تفاج LINڈ دکھا دیا ہے سیم اس کی жگہ جہاں پہ نینڈ کا دیٹا رائٹ ہو رہا تھا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ، اس کا ہنڈر پرسنٹ نینڈ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے تو میں اس کی نینڈ ریموو کرو گا نینڈ ریمو کرنے کے لیے وہی تیمپرís کرنے ٹمپریچرڈ ویوز کریں گے ٹو ہنڈرٹ ایٹی یوز کر لیں آپ ٹھیک ہے اور یہ سیٹ ہیر تر تی فورٹی فیفٹی اتنی یوز کر لیں مشکل نہیں ہے 50 تک تو سائٹ سے جب آپ نے گلو اتار نہیں اس کی جو مدیان سے اتار یہ سائٹ جو بھی ادھر سائٹ میں ریزسٹنس اور پیسٹر لگے ہوتے ہیں وہ خراب نہیں کرنے اور اس کو زیادہ جو ہے نا اپنے سکریپر کو ڈیپ یوز نہیں کرنا نیچے جو لائنز ہوتی ہیں وہ کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے بس ہلکہ الکہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سائٹ سے جتنی بھی گلو ہے وہ اتر جائے تاکہ میموری چپ کو جب ہم اتار ہیں تو جتنے بھی کپیسٹر ہیں وہ میموری چپ کے ساتھ نہ آ جائیں اگر یہ گلو نہیں اتاریں گے تو آپ ایسی نینڈ اتارنے کوشش کریں گے تو سارے آپ کے یہ کپیسٹر اور ریزسٹر جانو وہ اس کے ساتھ نینڈ کے ساتھ چپ پک کے باہر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ساتھ جڑے ہوتے ہیں گلو کے ساتھ تو یہاں پہ اس کو ہم نے اس کے اچھے سے سائٹیں اس کی ساری کلین کر لینی ہے گلو جتنی بھی لگی ہے اس کی تو یہاں پہ اسی تقریبا ہماری جانو وہ گلو کلین ہو گئی ہے تو اس کو ٹمپریچر جو میموری چپ کو اتارنے کا ہے وہ آپ نے تو اس کی ڈریکشن یاد رکھنی ہے یہاں پہ جو ڈاڈ جس طرف ہے اسی طرف یہ ذہن میں رکھنا ہے ابھی اتارنے کا ٹمپریچر جانو 360 آپ یوز کر سکتے ہیں اور سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو ایک کارنر سے اٹھانا ہے یہاں پہ اٹھ گئی اور یہ آپ کی مموری چپ باہر آگئی ہے اب یہ نیچے جتنی بھی گلو ہے اسے آپ آرام سے کلین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سے بھی کلین کر سکتے ہیں تو اسے آپ نے اس طرح کے ساتھ کلین کر لینا ٹھیک ہے تو اچھا اس میں میموری چپ جو ہے نا ڈیٹا ہوتا ہے آئی فون 11 سیریز ٹھیک ہے ٹویل سیریز میں آپ کا ڈیٹا جانا وہ سی پیو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی نینڈ جانا بھی ہے ہم اس کو پروگرامنگ چیک کریں گے اس کی نینڈ ریڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے گرے ریڈ ہوتی ہے تو اس کا ریڈ کر کے ڈیٹا دوسری نینڈ میں نئی نینڈ میں لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اس کو میں چار لگاؤں گے بیٹری اس کی جانبوں جو شو ہو رہی ہے تو اس کی جو old NAND ہے سب سے پہلے اس کا data read کرنا ہوتا ہے اور نئی NAND میں write کرنا ہوتا ہے simple اس کا method ہوتا ہے read write کا ٹھیک ہے میں اس پہ آپ کو device پہ ہی بتا دیتا ہوں پھر ایک دفعہ اس میں بھی check کر لیں گے computer میں یہاں پہ یہ اس کا program میں نے لگایا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی NAND کا جو ڈاٹ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ جس طرف اس میں شوک کیا ہوا ہے اسی طرف آپ نے اس کا ڈاٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ میں نے جیسے ہی لگایا یہ آٹو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ read کرے گا اگر read کرے گا تو اس کا data ہم نے backup لے لینا ہے اگر failed آئے گا تو اس کو اچھے سے memory کو دوبارہ سے clean کر کے لگائیں چل گیا تو ٹھیک ہے نہیں چلی تو memory یہ ہے نا recrupt ہوتی ہے تو اس کو اپنے اور method سے recover کرنا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ یہ failed آگیا ٹھیک ہے اس کی memory failed آگیا ہے اب میں آپ لوگوں کو computer پہ ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ jc کے platform پہ یہاں پہ ہم نے اس کو device کو connect کر لینا ہے اس کے بعد اس کو data اس کا دیکھتے ہیں read کرتی ہے کہ یہ نہیں کرتی ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو دوبارہ سے connect کر لیتا ہوں یہ auto query پہ لگا دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے auto query کا مطلب ہوتا ہے یہ خود با خود اس کو detect کرے گی اس کی ساری query جانا وہ آ جائے گی اس کا جتنا بھی data ہے وہ یہاں پہ یہ sn وغیرہ اور mood area اور colors وغیرہ وہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے no dis show کر دی ہے کہ nan dis کی fail ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کی nan جانا وہ corrupt ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس نینڈ کی تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ خراب ہے اس کو recover کرنے کے لیے جانا وہ دوسرا method ہے اس کو میں next video میں بتاؤں گا اس کا data کیسے read کرتے ہیں یہ تو میں اسے اچھے سے clean کر کے دوبارہ سے ایک دفعہ check کر لیتے ہیں اگر نہیں ہوگی تو ہم نے دوسری جانب اس میں نینڈ لگائیں گے اچھا دوسری نینڈ لگانے کے لیے آپ لوگوں کو بتا کیا کرنا ہوتا ہے اس کی یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے read کر لیں میں اسے دباتا ہوں تھوڑا سا sometime جانب وہ read کر لیتی ہے جیسے read کرے اس کا backup لے لیں اور نہیں چپ پہ write کرتے ہیں تو اگر یہ data نہیں ہوگا نا ایک چیز دین میں رکھیں تو آپ جو بھی mobile ہے یا iPad ہے وہ active نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا data وہ ضروری ہوتا ہے تو اگر data نہیں ہے تو اس کے لیے آپ online سے database کا جانب ہو order کر سکتے ہیں تو یہ میں نے نینڈ لگائی اب یہ دیکھیں یہ data کیسے read کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ auto اس نے سارا data اس کا دے دیا اب اس کا ہم یہاں سے ایسے backup بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا backup کیا ہے تو اس کا backup اس طریقے سے لے سکتے ہیں اور یہاں سے restore کر سکتے ہیں یہ تو نئی نینڈ ہے تو اس کا data میں ایک دہ پھر آپ لاؤں گا یہ restore کر دکھا سکتا ہوں لیکن اس کا یہ original data نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اس کے کچھ function ہے یہاں پہ یہ wi-fi unbinding ہے نیچے ڈی wi-fi ٹھیک ہے ڈی اس کو wi-fi unlock کر سکتے ہیں آپ نئی chip لگائیں گے تو آپ کو wi-fi unlock کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میں نے سے unlock کر دیا ٹھیک ہے یہ بازین میں رکھیں جب جیسے ہی نئی chip لگائیں گے 12 series سے نیچے نیچے اس کا wi-fi unbind کرنا پڑتا ہے پرانی chip کا ایک دہ میں پھر آپ لوگوں کو write کر کے یہ read کر کے دکھاتا ہوں اس میں fail آ رہا تھا نئی chip میں تو write ہو رہا تھا read بھی ہو رہا تھا اچھا اس میں ایک چیز ان میں رکھیں آپ کا جو بھی iPad ہے اس میں مطلب مثال کے طور پر اب یہ جو memory chip ہے یہ success سے لے کے seven plus تک ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ والی بھی لگ جاتی ہے seven six iPad six کی iPad seven کی یہ سیم لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میرے پاس جو ہے نینڈ بالکل نہیں ہے iPad seven کی نینڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے rebol کر کے واپس لگائیں گے ٹھیک ہے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو information دے دیتا ہوں کہ اس میں جو نینڈ کا جو data original جو iPad کا ہے نا وہ لازم ہونا چاہیے آپ کے پاس ورنہ اس کا touch کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اگر data original نہیں ہے چاہیے کسی بھی iPad کا ہو ٹھیک ہے اس میں بربندہ serial جانا وہ بعد میں write کر لیتا ہے original والا یا آن لائن جو ہم order کرتے ہیں آئیک لوٹ کے لیے وہی data جانا میں آگے آپ لوگوں کو ویڈیو میں last میں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے میں write کروں گا تو یہ تو already میرے پاس seven کی ہے تو میں نے اس کی seven کی جانا کسی اور board کی نکالی ہے تو اس کو آپ میں read write جانا data کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسی میں ایک function ہوتا ہے وہاں پہ modify جانا وہ آپ کر سکتے ہیں جو data ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے سکس ایس کی چپ ہے تو اس میں iPad seven کا data modify کر لگا سکتے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ کا flash تو ہو جائے گا iPad لیکن آپ کا touch cam نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو touch cam کام کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو iPad کوئی بھی iPad seven لے لیں اس کا data read کریں اس میں واپس write کریں اور اس کے اندر جو serial ہے وہ original ڈال دیں یا ایک لوڈ والا جو بھی اپنے serial ڈالنا ہے وہ ڈال لیں sn number اور bluetooth اور mac number اس کے بعد اپنے flash کر دیں گے تو آپ کا touch بھی کام کرے گا mobile active بھی ہو جائے گا iPad تو اس کو میں ابھی یہ تو already ہم نے rebol کر لی ہے ٹھیک ہے one eighty جو ہے نا وہ میں نے base views کی ہے جو soldering تو اس کو میں نے net کو rebol کر لی اب ہم اس کو board میں لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میں board کے اندر جنا ہم اسے لگا لیں گے اور اس کی direction جو ہے نا dot جس طرف ڈال ہو یہ بازین میں رکھیں اسی طرح آپ لگائیں تو اگر آپ ultra لگائیں گے membership کا تو board shot ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا ڈال جس طرف تھا اسی طرف ہم نے اسے لگایا ٹھیک ہے اسے same temperature پہ لگانا اتارنا ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے ابھی میں اسے ہلکا سا ہم ہلا لیں گے ٹھیک ہے اسے جیسے یہ بیٹھے گی تو ہلکا سا اسے ہلا نا ہے تاکہ یہ سارے point اس کے صحیح برابر بیٹھ رہنا اگر اس کے کوئی بھی point اندر سے disconnect رہے گا تو کام نہیں کرے گی آپ کی نینٹ ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا cold ہونے دیتے ہیں اسے تھوڑا سا ہم پھر thinner سے clean کر لیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں ہماری membership اس میں install ہو گئی ہے ابھی ہم نے کیا کرنا اب ہم نے simply آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مبائل کا جانا آپ لوگوں کو آیا ہے کہ نہیں آیا میں سے پیک کر لیتا ہوں یہ ڈریکٹلی ڈی ایف یو موڈ میں جائے گا ٹھیک ہے ڈی ایف یو مطلب یہ black black screen موڈ میں ہوگا لیکن computer سے connect ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو three tool میں یا آئی ٹھون میں آپ اسے software کریں گے ڈریکٹ تو flashing کرنے کے بعد پھر اس کا جو data ہے activation والا وہ پھر ہم اس میں write کریں گے جو ہمیں ضرورت ہے جو پرانی memory chip سے نہیں نکلا ٹھیک ہے تو ہم اس میں ڈیٹا آرڈر کر لیں گے ٹھیک ہے اس سے ہم اس میں write کر لیں گے اور پھر اس کو activation بھی کر لیں گے وہ unable to activate جتنے بھی آ رہے ہوتے ہیں آئی فون کے جو بائی پاس ہوئے ہوتے ہیں ان کے serial change ہوئے ہوتے ہیں وہ unable active آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو data نا وہ original جب ہم لگائیں گے تو بھی اس کا original جائنا ڈیٹا شو ہوگا تو یہ پاس ذہن میں رکھیں اچھا یہ memory chip ہم نے لگا لی یہ خراب تھی اب ہم اس کو ایک دفعہ appleوں کو screen پہ لے کے جاتا ہوں یہاں پہ three youtube میں یہاں پہ اسے cancel کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ڈی ایف یو میں چلا گیا ٹھیک ہے ڈریکٹ یہ ڈی ایف یو میں جائے گا لیکن mobile screen میں black issue ہو رہا تھا یہاں پہ کوئی بھی version اس کا آئی ہے سیٹین version میں اسے ہم flash کر دیتے ہیں simply اب آپ دیکھیں گے کہ اسے یہاں یہاں پہ جیسے یہ flashing کے لیے آئے گا تو apple آئے گا apple logo یہاں پہ یہ دیکھیں یہ apple logo آگیا اب اس میں یہ ہلکا سا جیسے یہ driver اٹھائے گا ریم ڈیس سے memory chip میں یہ data read کرے گا اور یہاں پہ یہ line اس کی جو ہوتی ہے نا وہ short ہو جائے یہ دیکھیں یہ ابھی ایک گول ڈائرہ آ رہا ہے اس کے بعد اب اس نے نینڈ میں پروگرامنگ کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن اس گول ڈائرہ سے پہلے ہی اگر آئی ایرر آ جائے نا تو اس کا مطلب سی پیو میں مسئلہ ہوتا ہے یہ بات آپ information اپنے ذہن میں رکھ لیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے یہ پک کر لی ہے 34 پہ چلا گیا ٹھیک ہے نینڈ فار میر آپگریٹ جو ہے ابھی اس نے start کی ہے ابھی یہ جیسے ہی line start ہوگی اس کا مطلب ہے ہمارا کام 100% ہو گیا بھی تھوڑا سا دیکھیں اسے ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ write ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے data تو یہاں پہ یہ mount file system اس میں write کرنا شروع ہو گیا یہ نے memory chip اس کی ابھی اس میں okay ہے اس وجہ سے اس نے شروع کر دیا یہ memory اس کی corrupt تھی اس وجہ سے اس کا error آ رہا تھا رائپر لوگوں سے یہ restart ہو رہا تھا پہلے آئی پیڈ سوری یہاں پہ اس نے data پورا یہ write کر رہا ہے تو میں بھی اس کو ویڈیو کٹ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بجے اس کی flashing ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اچھا یہ flashing اس کی complete ہوگی ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں آئی پیڈ ہون ہوگیا ہے کیا اب یہ active نہیں ہوگا یہ next step آپ ذہن میں رکھیں اس کو active کیسے کرنا ہے کیونکہ اس کا serial جانا وہ change ہے اس وجہ سے unable active آئے گا تو اس کو active کیسے کرنا ہے اس کی لئے آپ کو تین چیزیں چاہیے دیں دیکھیں unable to active آ رہا ہے اس کا جو data ہے ایک تو یہ method ہے کہ اس کا پرانا data جانا وہ آپ online order کریں گے ٹھیک ہے وہ 10$ میں آپ کا order ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو اس کا original data جانا وہ منگوا کے اس کا write کر سکتے ہیں اگر online نہیں منگوانا چاہتے تو اس کے لئے آپ کو پرانی نینڈ نکالنی پڑے گی recover کرنا ہے data اس کا تو پرانی نینڈ نکال کے اس کا data جانا وہ recover کر سکتے ہیں اس کا اس کو جانا آپ دوسرے طریقے سے ٹھیک ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا لیکن فیلحال ہم اسے purple mood میں لے کے جائیں گے ڈی ایف یو mood میں ٹھیک ہے تاکہ اس کا data جانا میں ویڈاوڈ نینڈ اتارے جانا اس کا write کر سکوں گا اس میں اسے purple mood میں لے کے گیا ہوں میں ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ اس کے یہ تین جگہ پہ sn number اور bluetooth اور mac number اس کا جانا یہ write کرنا ہوتا ہے ہم نے میں اس کا data online order کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس اس کا data آ جاتا ہے تو میں اس میں write کر دوں گا سین پل ٹھیک ہے تو میں اس کی نینڈ نہیں اتار رہا ہوں already customer کو اس کا آئی کلوڈ بھی نہیں پتا تو اس وجہ سے میں اس کا data online order کر کے اس کا آئی کلوڈ remove کر سکتا ہوں ابھی میں نے اس کا data جانا write کر دیا اب میں اسے exit کر دیتا ہوں اور اسے دوبارہ سے flash کر دوں گا flash کر کے میں ویڈیو cut کروں گا تو میں آپ لوگوں کو active کر کے دیگھاتا ہوں اسے دوبارہ سے ہم نے اسے simply flash کر دینا جیسے data write کریں گے اس کو flash کر دینا تو میں نے اس کو flash کر دیا ہے یہاں پہ ابھی میں اسے active کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا data میں نے اس میں write کر دیا ابھی یہ 3D tool میں active کیا ہے تو اس کے بعد یہ active ہو جائے گا تو simple اتنا سا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی اتنا لمحہ چوڑا کام نہیں ٹویل سیریز سے دیکھ کے اوپر جتنی بھی سیریز ہیں اس میں آپ کو data read write کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی direct آپ نے لگائیں گے آپ کا data وہ active ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا cpu میں ہوتا ہے simple اور پھر اس پہ میں کبھی ویڈیو بناؤں گا اور طریقے سے انشاءاللہ اور نین کی جو recovery ہے جو ٹھیک ہے سیریل نمبر کی وہ میں آپ لوگوں کو دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا باقی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اگر آپ نہیں ہے تو میری level 3 والی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا وہ آپ یہ کام سیکھیں ہر کام کریں یہ دیکھیں active ہو گیا good ہو گیا اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہے